بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری ویرسلی عمری باہل و لگتا تم میں لسانی افکوکولی میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل سبسکرائب کیا ہوگا اور ہماری ویڈیوز کو ریگلرلی دیکھ بھی رہے ہوں گے جہاں آپ کو ہر سبجیکٹ کے ریلیٹڈ انفرمیشن اور ویڈیو لیکچرز محصول ہو رہے ہیں آج ہم فیزیکز کا دوسرا لیکچر سٹارٹ کریں گے دوسرا لیکچر ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے فیزیکل کانٹیٹیز یعنی تبعی مقداروں کے ریلیٹڈ تو چلیئے اس کو شروع کرتے ہیں جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے فیزیکل کانٹیٹیز یعنی تبعی مقداریں تبعی مقداریں کیا ہوتا ہے فیزیکل کانٹیٹیز کیا ہوتا ہے all measurable quantities are known as physical quantities وہ تمام مقداریں جن کی پیمائش کی جا سکتی ہے ان کو ہم طبعی مقداریں کہتے ہیں یعنی کہ ہم کسی بھی مقدار کی اگر پیمائش کر پائیں جیسا کہ height ہو گئی length ہو گی کسی چیز کا distance ہو گیا کسی چیز کا mass ہو گیا ان ساری چیزوں کو جن کو ہم میر کر پائیں وہ ہمارے پاس طبعی مقداریں کہلاتی ہیں طبعی مقداریں آگے دو types کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ہمارے پاس base quantities دوسری ہوتی ہے ہمارے پاس drive quantities base quantities یعنی کہ بنیادی مقداریں drive quantities یعنی کہ ماخوض مقداریں اب سب سے پہلے ہم ان کی definitions کو دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم ان کا جو ہے example کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں گا وہ امید ہے آپ کو اس کے زیادہ سمجھ جائے گی تو سب سے پہلے اگر ہم base quantity کی definition کو دیکھیں تو base quantity کی definition ہوتی ہے quantities on the basis of which other quantities are expressed یعنی کہ وہ مقداریں جن کی بنیاد پر دوسری مقداروں کو اخذ کیا جا سکے ظاہر کیا جا سکے وہ بنیادی مقداریں کہلاتی ہیں بنیادی مقداریں ہمارے پاس ساتھ ہوتی ہیں سب سے پہلا length, mass, time, electric current intensity of light, amount of substance اور temperature تو یہ ساتھ بنیادی مقداریں ہوتی ہیں ہمارے انہی کو ملا کر جب ان میں سے ایک یا دو کو ملا کر جب بنایا جائے گا تو وہ ہمارے پاس ماخوض مقدار یا drive quantity بن جائے گی یعنی کہ the quantities which are drive from the base quantities which are expressed on the base of the base quantities are known as drive quantities وہ مقداریں جن کو بنیادی مقداروں کی بنیاد پر ظاہر کیا جائے یا پھر اخذ کیا جائے وہ ہمارے پاس ماخوض مقداریں یا drive quantities کہلاتی ہیں تو چلیے اس کی example کو دیکھتے ہیں تو چلیے اس کی example کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس base quantity اور drive quantity کی example کیا ہوگی یا اس کو آپ کس طرح سمجھیں گے drive quantity یا ماخوض مقدار کس طرح آخذ ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس میں آپ کو example دیتا ہوں کہ base quantities تھی جس طرح length دو quantities اگر ہم لیں length ہو گیا ایک دوسرا ہمارے پاس time ہو گیا اب یہ دو base quantities ہیں میں نے آپ کو drive quantities کی definition بتائی کہ وہ مقداریں جو بنیادی مقداروں کی بنیاد پر اخذ کی جا سکیں تو اب دیکھیں کہ اگر ہم ان دو مقداروں کو ملائیں تو ہمارے پاس ایک drive quantity بنتی ہے وہ کونسی drive quantity ہے اب اسی طرح velocity آپ پڑھو گے second chapter کے start میں یا speed آپ پڑھو گے speed کا جو formula ہمارے پاس ہوتا ہے اگر ہم ان دو quantities کو length آپ اس کو distance بھی کہہ سکتے ہو distance is basically the length between two points دو نکتوں کے درمیان جو total فاصلہ ہوتا ہے آپ اس کو distance کہتے ہو تو اگر ہم length کو لے لیں اسی طرح distance اور ملا دیں اس کو ہم time کے ساتھ تو یہ جو ہمارے پاس quantity بنی یہ ہمارے پاس quantity i speed جو کہ ایک drive quantity تھی ہم نے دو base quantities کو استعمال کرتے ہوئے ایک drive quantity اخذ کی یہ ہمارے پاس ایک example ہوگی اسی طرح میں آپ کو دوسری example دیتا ہوں آپ آگے پڑھو گے force force کا formula ہمارے پاس ہوتا ہے f is equal to ma اب یہاں پر دیکھیں length mass time ہو گیا ہمارے پاس mass کو اگر ہم use کریں mass ہمارے پاس ایک base quantity ہے یہ force جو ہے یہ ایک drive quantity کس طرح آخذ کی گئی ہے اس کو کس طرح drive کیا گیا اب دیکھیں ایک base quantity کو use کیا گیا جو کہ mass ہے دوسری acceleration جو کہ ایک drive quantity ہے یعنی کہ آپ نے ایک base quantity اور ایک drive quantity کو use کیا اور آپ کو ایک اور drive quantity مل گی جس کو ہم force کہتے ہیں اب acceleration کا بھی جو formula ہوتا ہے وہ اسی طرح آپ کا meter per second اس کا unit meter per second square اس کا unit ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے پاس دونوں quantities جو ہیں وہ distance اور time ہی use ہوا یہ دونوں quantities use کی ہم نے پہلے base quantity سے acceleration drive کی گئی اور اسی طرح آگے جو ہے ان کو ملا کر ہمارے پاس next quantity جو کہ ایک اور drive quantity force ہے اس کو drive کیا گیا تو یہ ہمارے پاس ان کی example ہو گئی اب جو ہے ہمارے پاس اگلا جو ہے وہ ہے drive units اور base units جو ہمارے پاس units use ہوتے ہیں base quantities کے لیے ان کو ہم کہتے ہیں base units جو ہمارے پاس units use ہوتے ہیں drive quantities کے لیے ان کو کہا جاتا ہے drive units تو ہمارے پاس جو جس طرح ہم نے length کا جو unit ہے وہ meter ایسا ہی unit use کیا جاتا ہے اسی طرح time کا second use کیا جاتا ہے تو ہر quantity کے لیے ایک system international unit use کیا جاتا ہے وہ ہمارے پاس اگر وہ base quantity کے لیے ہے تو ایسے unit کو ہم کہیں گے base unit اگر وہ drive quantity کے لیے ہے تو اس کو ہم کہیں گے drive unit تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ lecture اچھا لگا ہو اچھا لگا ہوگا اگر آپ مزید چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں اگر آپ نے subscribe نہیں کیا ہوا تو آپ subscribe کریں اور bell icon کو دبائیں تاکہ آپ کوئی بھی study کے related information یا lecture miss نہ کریں thank you so much موسیقی موسیقی